اسلام علیکم عزیز دوستو ماجد گرہ ہے یوٹیوب چینل میں خوش حمدید اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ہینڈ فری کا یہ جو جیک ہوتا ہے اس کو رپیر کرنا سکھاؤں گا مثلا یہ کہ جب ہم مبائل فون کے اوپر لگائیں اس کو تو یہاں سے رہلانے سے آواز آتی ہے آتی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جیک خراب ہے تو اس جیک کو ہمیں رپیر کرنا پڑتا ہے تو یہ جیک کو رپیر کرنا بہت ہی آسان ہے تو لیکن بعض کا جو ہے پرابلم اس سپیکر کے اندر ہوتا ہے یہ جو سپیکر ہوتا ہے یا بعض کہتا ہے یہ جو مائک والا پارٹ ہے اس کے اندر بھی فارٹ ہو سکتا تو اس کے علیہدہ ان دونوں پر میری علیہدہ ویڈیو ہیں اس ویڈیو کے اندر میں صرف اس چیز کو جو ہے ڈسکس کروں گا اس چیز کو ٹارگٹ کروں گا تو جب بھی اس طرح کہ آپ کے پاس جیک کو اس کو ہلانے سے آواز آتی جاتی ہو یہ جیک بالکل نکل گیا ہو پتہ ہو آپ کو کہ اس کے اندر فارٹ ہتار ٹوٹ گی ہو تو ہمیشہ اس کو یہاں سے آپ نے پہلے کاڑ دینا ہے ناظرین سب سے پہلے آپ کٹر لے لیجیے کٹر جو ہے آپ اس ہینڈ فری کے اوپر رکھ کر اس کو نیچے کو کھینچیں ایک دو دفعہ جب آپ اس کٹر کو سے نیچے کو کھینچیں گے تو سب سے پہلے جو ہینڈ فری جیک کے اوپر ربڑ ہوتی ہے نا وہ اتر جائے گی جب ربڑ اتر جائے تو اس کے بعد جن مین ہینڈ فری کی کیسنگ ہے کورنگ ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے وہ ہارڈ پلاسٹک سے بنی ہوئی ہوتی ہے تاکہ تاریں اس کے اندر سے خراب نہ ہو تو اس کو بھی آپ کو کاٹنا پڑے گا کٹر سے سیدھا نیچے کو ایک دو تین دفعہ کھینچیں تو وہ کٹ جائے گا اس کو بعد دونوں طرف آپ اس کو جو ہے کسی پلاس کی مدد سے پیچ کاس کی مدد سے کر کے احتیاط سے اس میں سے اپنا ہینڈ فری جیک جو ہے اس کو آپ باہر نکال لیجئے یہ کام تھوڑی سی احتیاط سے کرنے والا ہے یہ ہے لیجئے جناب ہم نے احتیاط سے اپنا ہینڈ فری جیک باہر نکال لیا ہے آپ ناظرین ہینڈ فری وائر لے کر اس کو تھوڑا سا آگے کر کے اس طرح سے اس کی ا پر سولڈرنگ آئرن کو گھما لیجئے تاکہ اس کے اوپر سی جو پلاسٹک ہے یہ تھوڑا سا جل جائے اب یہاں سے اس کو اتار لیجئے اب دیکھیں اس کے اندر سے ہمیں چار تاریں ملی ہیں پہلے نمبر پر ریڈ ہے پھر گولڈن ہے پھر گرین ہے اور پھر بلو ہے ہمیشہ ہینڈ فری کے اندر سے آپ کو یہ چار کلر کی تاریں ہی ملیں گی ناظرین میں نے ان چاروں وائر کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا سولڈر لگا لیا ہے یہ دیکھیں ان کی ٹپ کے اوپر آپ کو چمکتا ہوا سولڈر نظر آ رہا ہے ناظرین اب ہینڈ فری جیک کے کنیکشن کو سمجھتے ہیں سب سے پہلے سرخ تار ہے تو سرخ مائک کی ہوتی ہے اس کے بعد گولڈن ہے تو گولڈن گراؤنڈ ہوتا ہے اس کے بعد گرین ہے تو گرین جو ہے وہ رائٹ ہوتا ہے اس کے بعد بلو ہے تو بلو ہوتا ہے لیفٹ اسی کے مطابق ہم ان تاروں کو یہاں پر لگا دیتے ہیں پہلے سب ان پوائنٹس کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا سولڈر لگاتے ہیں سب سے پہلے ہم ریڈ وائر لگاتے ہیں جو کہ مائک کی ہوتی ہے اس کے اوپر ہم گولڈن کلر کی تار لگاتے ہیں جو کہ گراؤنڈ ہوتی ہے اس کے بعد ہم گرین کلر کی وائر لگاتے ہیں جو کہ رائٹ سپیکر کی ہوتی ہے اس کے بعد ہم بلو کلر کی تار لگاتے ہیں جو کہ لیفٹ سپیکر کی ہوتی ہے ہم نے تمام تاریں لگا لی ناظرین دیکھئے تمام تاریں اچھے طریقے سے لگ چکی ہیں اب ان تاروں کو ایسے آرام سے تھوڑا سا پہلے موڑ لیجئے اور پھر اس کے بعد ایک سید میں سب وائرز کو آپ کر دیجئے اس کے بعد ناظرین دیکھئے یہ ربڑ ہے اسی کے اوپر سے میں نے کٹھی تھی اسی کے اندر میں اس ہینڈ فری کے جیک کو رکھ دیتا ہوں ناظرین میں ایک ٹرانسپیرنٹ ٹیپ میں سے ایک چھوٹا سا پیس لیتا ہوں اور یہ جو ٹیپ ہے میں اس ہینڈ فری جیک کے اوپر مضبوطی سے چاروں طرف لپیٹ دیتا ہوں تین چار بل میں دے دیتا ہوں اس کے اوپر اور پھر میں جیک کو نیچے سے اچھے طریقے سے دبا کر بٹھا دیتا ہوں تاکہ یہ ٹیپ جو ہے اچھے طریقے سے اس کو اوپر چپک جائے اور یہ جیک اس کے اندر پیک ہو جائے یہ دیکھیں ناظرین یہ جیک جو ہے اگر اچھے طریقے سے اس ٹیپ کے اندر پیک ہو چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ناظرین ایک آپ صاف کپڑا لے لیجی چھوٹا سا پیس جو بھی آپ کے پاس ہو اور اس کو ہینڈ فری کوئی اس طرح سے سرفیس کے اوپر رکھنا ہے یہاں پر سرفیس کے اوپر اس کو رکھنے کے بعد یہاں سے آپ اس کو پکڑ لیجیے کپڑے کی مدد سے اور یہاں پر دیکھیں اس کی چھوٹا سا میں نے جگہ نظر آرہی اس کے اندر میں الفی کے دو تین کترے ڈال دیتا ہوں اور کپڑے سے میں نے اس لیے پکڑا ہے کہ کہیں میرے ہاتھوں سے الفی نہ چھوٹا جائے یہ دیکھیں میں نے دو تین کترے اس کے اندر ڈال دی یہ جیک بھر گیا ہے اب میں یہاں پر اس کو پانچ دس منٹ پکڑے رکھوں گا جب مجھے یقین ہو گیا کہ اچھے طریقے سے سو گئی ہے تو اس کے بعد ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں ناظرین دس منٹ ہو چکے ہیں اس جیک کے اندر میں نے الفی ڈال دی تھی ساری جو الفی ہے اب اچھے طریقے سے اس کے اندر سو گئی اور یہ جو تاریں ہیں وائرز ہیں فل مضبوط ہیں اب یہ ایسے ہی مضبوط ہیں جیسے کہ پہلی دفعہ تھی تو اب میں اس کو بلا تقالف استعمال کر سکتا ہوں کسی طرح کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے تو ناظرین یہ تھا ہینڈ فری کا جیک کو رپیئر کرنے کے حوالے سے ہماری آپ کو معلوماتی ویڈیو امید ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے ناظرین اگر آپ ہمارے کام کو پسند کرے تو ہمیں بے حد خوشی ہوگی اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سپیکر کو رپیئر کرنے کے حوالے سے میری دوسری ویڈیو موجود ہے اگر آپ کے سپیکر میں پرابلم ہے تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا اللہ حافظ